بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہستہ بستہ اور آباد رکھے انہی نیک دعاوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب میں بنا رہی ہی تھی چکن کا سالن اور ہانڈی میں بنا رہی تھی مٹی کی تو میں نے سوچا کہ یہ ریسی پی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں بہت ہی سمپل ریسی پی ہے اور بہت ہی مزے دار سالن تیار ہوگا چکن کا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کہیں پہ بھی نہیں جانا اور آپ دیکھتے جائیں کہ منٹوں میں کس طرح سے میں چکن کا سالن تیار کرتی ہوں آپ کہہ لیں کہ یہ پلس کورما پلس جو ہے وہ چکن کڑا ہی ہے تو بہت ہی مزے دار بنتی ہے اور اتنا ذائکے دار سالن تیار ہوتا ہے چکن یہاں پر میرا میرے پاس سادہ کلو ہے آئل میں نے ہنڈیا میں ڈال لیا ہے مٹی کا بردن تھوڑا ٹائم لیتا ہے گرم ہونے کے لیے تو یہاں پر میں نے سٹوف پر رکھ دیا اور جیسے بردن گرم ہوتا ہے آپ نے اس میں آئل ڈال لینا ہے آئل کڑکڑ آنے لگ جائے گا تو آپ نے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے جسٹ ایک منٹ کے لیے زیرے کو آپ فرائی کریں اور اس کے بعد میں نے تمام مسالے اس میں ڈالے ہیں سارے کھڑے مسالے اس میں ڈالنے ہیں لونگ ڈالنے ہیں اس میں آپ نے دارچینی کی سٹک جو ہے تھوڑی سی وہ ڈال دیں گلے بادیان میں نے اس میں ڈالا ہے کالی مرچے تھوڑی سی ڈال دیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ ڈال دیں آئلائچی کے تین دانے میں نے ڈالے ہیں اس میں بس وہ کڑکڑ آنے لگ جائیں گے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ پیاز شامل کر دینے ہیں یہاں پر پیاز جو ہے وہ میں نے باریک چاپ کر کے رکھے ہوئے ہیں ہاتھ کی مدد سے ہی میں نے چاپ کی ہیں کٹنگ بورڈ کے اوپر تو بس اس میں میں نے یہ ڈال دینے ہیں اچھا زیادہ مقدار میں آپ نے پیاز نہیں لینا گریوی بنانے کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ گریوی زیادہ ہو اور بوٹیاں کم ہو تاکہ نان یا چپاتی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کھائی جا سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دہی یا ٹماٹر کی مقدار کو بڑھا حالیں پیاز جتنا آپ ہو سکے کم استعمال کریں میں نے یہاں پر دو چھوٹے سائز کے پیاز لے لیے تھے ان کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا اور اب وہ ہنڈیا میں چلے گئے ہیں اور جیسے ہی ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو اس میں ہم باقی اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں میرا پیاز براؤن ہو رہا ہے اس کا جو آئل میں فرائی ہو رہا ہے اتنی دیر میں نے سوچا کہ میں درک اور لیسن کوٹ لیتی ہوں مینولی میں وہ کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں تو مجھے نہیں کرنا ہوتا ایک ہنڈیا کے لیے جو کرنا ہوتا ہے تو پھر میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس میں کر لیتی ہوں اچھا یہ جو آپ میری دیکھ رہے ہیں جس میں یہ منس کر رہی ہوں کوٹ رہی ہوں یہ میں لے کر آئی تھی ٹیکسلا سے ٹیکسلا میں مٹی کے برطن اور پتھر کے برطن بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت ہی اچھے داموں میں مل جاتے ہیں اگر آپ روڈ پر ہی جا رہے ہوتے ہیں ٹیکسلا خانپور ڈیم کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ترہ ترہ کی جو ہے تھوڑی تھوڑے فاصلے پر شاپس آپ کو نظر آتی ہیں جہاں پر دھیروں دھیر پتھر کے اور مٹی کے برطن آپ کو مل جاتے ہیں تو وہاں سے مٹی کے برطن بہت اچھی قیمت پر مل جاتے ہیں اس طرح یہ اور باؤلز وغیرہ چٹنیاں وغیرہ ڈالنے کے لئے بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ساری چیزیں گھر لے آئیں اور چکلا بیلن وغیرہ جس کے اوپر آپ روٹی بناتے ہیں میں ابھی پتھر کا لے کر آئی ہوں بہت ہی پیاری پوریاں اس کے اوپر جو ہے وہ بیلی جاتی ہیں بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا آئل لگانے کی یا شاپر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بس یہ چھوٹا سا میرے لئے کافی ہے جتنا میرے گھر کے دو ہم لوگ دو بچے ہیں اور ہسپرن وائف ہیں اتنا یہ کافی ہے تو ہم اس میں کوٹ لیتے ہیں میں اس میں کوٹ لیتی ہوں تو بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس میں کوٹ جاتا ہے تو بس یہاں پر ہو گیا تھا دیکھیں میں نے پیازوں کو ڈار کلر نہیں کرنے ہونے دیا کیونکہ اس سے آپ کا جو ہنڈیا ہے اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور ہنڈیا کا بہت زیادہ ڈار کلر جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا جو ریڈ ریڈ کلر کی گریوی نظر آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہی اچھی لگتی ہے اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گریوی ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے سالن کو فرائی کیا ہوا ہے اچھا تو بس یہاں پر جناب میں نے ٹماتر جو تھے وہ ان کو بھی گلا لینا ہے دو دو پیس میں نے کر لیے تھے اور بڑے فٹا فٹ سے گل جاتے ہیں یہ نا تو بس یہاں پر یہ دیکھیں اس کی شکل بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور بس ان کو مسالے کو میں نے اچھی طرح سے گلا لینا ہے بیچ میں اور جیسے ہی یہ مسالہ آئل چھوڑنے لگ جائے گا میں نے اس میں چھوڑا تو اس میں ازور کلیسن کا جو ہے وہ پیس ڈال دوں گی میں اس کو ایک سے دو منٹ آپ نے فرائی کرنا ہے ہارلی اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ مسالے کو فرائی کرتے جائیں اور جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے تو بس جس طرح سے ہم اپنے روایتی کھانے بناتے ہیں سیم اسی طرح سے چکن ڈالنے سے پہلے آپ نے جب وہ مسالہ تھوڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے نمک اور مرچ اور حلدی حسب زائقہ آپ نے ڈال دینی ہے میں ڈیر سے دو چمچ سرخ میں استعمال کرتی ہوں اور اتنی ہی مقدار میں نمک ہوتا ہے بیچ میں اور ایک جو چمچ ہے وہ میں حلدی کا استعمال کرتی ہوں بھر کر تو ایک چائے کا چمچ بھر کر میں نے اس میں حلدی ڈالنی ہوتی ہے یا اکورڈنگ ٹو سالن جتنی آپ کا سالن ہے مقدار ہے اس حساب سے اور اس میں پھر آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ تو گرم مسالہ ڈال کر بس اس طرح کی ہم نے اس کی اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے چکن اس میں ڈالنا ہے تو بس یہاں پر دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر رہی ہوں مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے الحمدللہ دیکھیں کتنی سرخ سرخ سے اس کی رنگت ہے ریڈ کلر کی اور آئل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اب بس یہاں پر ہم نے اس میں چکن ڈال دینا ہے تو تقریباً آدھا کلو یہ چکن ہے اور بس یہ اس میں میں ڈال دوں گی اور بلیف کریں کہ اتنا حسائقے دار اور اتنا مزے دار سال انتیار ہوا ہے بلیف آپ بھی میری ریسی بھی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا کھانا بھی بہت مزے دار بنے گا اچھے یہاں پر اس کو چکن کو جو ہے نا وہ میں نے دوسرے چلے کے اوپر شفٹ کر دیا ہے اور بس یہ میں نے دوسرے چلے کے اوپر اس کو شفٹ کر دیا اور اس کا ڈھکن آپ دیکھنے کہ اس کا میں نے الٹا کر کے رکھا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پانی سے فیل اپ کر دینا ہے یہ تھوڑا کر ہوتا ہے اور بس اس کو آپ نے اچھے پانی سے فیل کر دینا کیونکہ پانی بیچ میں میں نے نہیں ڈالا اس طرح کیا ہوگا کہ یہ جلے گا نہیں اور اندر سے مطلب نیچے ہنڈیا کے نیچے لگے گا نہیں اور یہ جو ہے نا وہ اس کی جب پانی کی سٹیم بنے گی اور بس سمجھے کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ پک رہا ہے تو اس سے بہت اچھا کھانا جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ بس اب ہم نے چکن کو دم پر رکھ دیا ہے تو بس یہاں پر اب میں روٹیاں بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک چلے کے اوپر میں نے دم کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہم روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں اچھا نان کے ساتھ یہاں چپاتی جو آپ ہاتھ سے بناتے ہیں گھر میں بناتے ہیں اس کے ساتھ یہاں تندوری روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے مجھے زیادہ تر نان اچھے نہیں لگتے بہت ساری لوگ ہیں جو نان اور جو اس طرح کڑاہی ٹائپ جو سالن ہوتے ہیں ان کو وہ شوک سے کھاتے لیکن مجھے گھر کی جو بنی ہوئی چپاتی ہوتی ہے نا ہاتھ سے نرم نرم تو اس کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ جو پتیر ہوتی ہے بہت ہی بھاریک سی روٹی ہوتی ہے ہم باہر سے ملتی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح سے ہی آپ کو بھی کھانا چاہیے یہ کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے کہ جناب یہ کھانا بنا ہے تو آپ اسی طریقے کے ساتھ کھائیں تو بس یہاں پر فٹا فٹ سے میں نے کر لینے ہے پیڑے کیونکہ فری سے میں نے آٹا نکالا تھا اور آٹا تھا بہت تھنڈا اور بس جو ہے نا وہ پھر میں نے سوچا کہ میں پہلے پیڑے کرنوں بجائے کہ میں یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ روٹی بناوں تو پیڑے کر کے رکھ لیں گے اچھا میرا جب تھوڑا ساتھ بچتا ہے نا میں نے اس کی کبھی بھی چھوٹی روٹی نہیں بنائی بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی روٹی بنا ہوئی ہیں چھوٹی بیٹی پاس کری ہے تو وہ کہتے ہیں موما اس کی میری چھوٹی اسی روٹی بنا دیں اور درمیس میں کیا کرتی ہوں کہ جو تھوڑا ساتھ بچتا ہے نا تو وہ میں پیڑوں میں ہی پورا کر لیتی ہوں سارے پیڑوں میں لگا دیتی ہوں تو وہ جو بچا ہواٹا ہوتا ہے نا تو وہ دوسرے پیڑوں میں استعمال ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے نا اچھا یہ والا جو ہے چکلا بھیلنا یہ نہیں وہ پتھر والا ہے جو میں ٹیکسلا سے لے کر آئی تھی یہ بھی گفٹیڈ ہے اور کہہ لیں کہ یہ سرگودہ سلح والی سے یہ بنا ہے اور یہ وہاں سے یہ جو ہے نا وہ مجھے گفٹ ملا تھا بھائی سے تو یہ اس سائٹ پہ بنتا ہے بہت ہی پیارے برطن وہاں پر لکڑی کے جو ہے نا وہ بہت پیارے برطن وہاں پر تیار ہوتے ہیں برطن یا چیزیں یا ڈیکریشن پیسیز جو ہے نا وہ لکڑی کا کام سلح والی جو ہے وہاں پر زلہ سرگودہ کا وہاں پر یہ بہت اچھے جو ہے نا یہ برطن بنتے ہیں تو یہ بہت پیارا سا اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہوتا ہے اور یہ اترتا نہیں ہے واش ہونے سے اور وارٹر ریزیسٹ ہے یہ اور بس یہ جتنا بھی ہوا ہے یہ پھر ظاہری سی بات ہے استعمال ہو ہو کر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اچھا میری طرح کون کون ہے جو روٹیوں کو سیکھ کر بناتا ہے بعض لوگ طوال کے اوپر جو کہہ لیں کہ وہ رومال ہوتا ہے روٹیوں والا جسے پونہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی دبا دبا کر بناتے ہیں اچھا لیکن میں جو ہے نا وہ اس طرح سے بناتی ہوئی اس طرح سے روٹی جو ہے نا وہ بلکل لائٹ ویٹس ہی ہو جاتی ہے بھول جاتی ہے نا اصل میں ڈبل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی مزہ کی لگتی ہے خیر پونے کی مدد سے بھی سیکھی جا سکتی ہے اس سے بھی بوٹی روٹی جو ہے نا وہ بہت مزہ کی بنتی ہے تو بس یہاں پر جھٹ پٹ میں نے روٹیاں تیار کر لینی ہے اور اتنی دیر میں میرا سالن بھی تیار ہو جائے گا پھر ہم سب مل کر کھائیں گے اور آپ بھی دیکھیں گا کہ کس طرح کا سالن تیار ہوئے کیسا اس کا ٹیکسچر ہے اور شکل لو صورت اس کی کس طرح کی ہے روٹیاں بنانے کے بعد ہم چیک کریں گے اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اچھا جو میرے چینل پر نیو ہے نا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تھم اپ بھی ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس کے علاوہ آپ اگر مجھے کوئی کامنٹ وغیرہ کریں گے تو وہ میں جو ہے نا بہت شوک سے پڑتی ہوں اور میں اس کا جو ہے وہ اگر آپ کوئی کوئی کوئیسٹن کریں گے تو میں اس کا ضرور جواب دوں گی تو آپ برائی مہربانی جو ہے نا وہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی رکھتی ہے میرا چینل اچھا رکھتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور باقی ہم دیکھتے ہیں کھانے کی طرف جو ہے وہ روٹیاں یہاں پر بن رہی ہیں تو پھر سالن کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سالن دیار ہوا ہے میں بھی آپ کے ساتھی ویٹ کر رہی ہوں سالن ابھی بن رہا ہے تو بس ہم لوگوں نے دج و دم پر رکھنا ہے اس کی ٹائمنگ پندہ سے بیس منٹ ہے مٹی کی ہنڈیا ہے اور یہ جب گرم ہوتی ہے یہ بہت دیر تک گرم رہتی ہے کہہ لیں کہ آپ کو سالن دوبارہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک آپ مطلب جو ایک شفٹ چل رہی ہوتی ہے کھانے کی تو اس میں آپ کو باہر باہر سالن گرم دوسرا برتن جو ہوتا ہے المنیم وغیرہ کا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ سالن گرم کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی لیر جو ہوتی نا پتلی ہوتی ہے یہ جو مٹی کی برتن ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ برتن کی اپنی ہی خصوصیت ہے کہ اگر اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے اور اگر آپ اس میں کوکنگ کرتے ہیں تو جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت دیر تک گرم رہتا ہے تو یہ مٹی کے برتن کی خصوصیت ہے ایک تو یہ کہ اس کی لیر موٹی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ مٹی کی اپنی ہی خصوصیت ہے کہ جو چیز اس میں جس طرح کی ڈالی جاتی ہے وہ اس کے مسام جو ہیں وہ اس کو اسی برقرار رکھتے ہیں اور گر آپ پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ مسام اس کی ہوا لگتی ہے تو وہ ٹھنڈا پانی کو کر دیتے ہیں تو خیر میں نے کبھی بہت زیادہ استعمال نہیں کیا میں نے بھی بڑوں سے سنا ہی ہوا ہے کہ اس طرح اگر پانی جو ہے وہ ڈالیں تو وہ پانی بہت دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے لیکن یہ اب مجھے مٹی کے برتنوں کا شوق ہوا ہے تو میں ہنڈیا وغیرہ جو ہے نا وہ مٹی کے برتن میں سپیشل اگر کچھ بنا رہی ہوں تو مٹی کے برتن میں ہی جو ہے نا وہ میں پریفر کرتی ہوں اس میں بنانے کی تو بس روٹیاں ہماری ساتھ کے ساتھ بن گئی ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میری روٹیاں بن گئی ہیں شیل ف کو ہم ہاتھ کے ہاتھ ساکھ کر دیں گے صاف اچھا یہ اس کے اوپر ماربل نہیں ہے یہ میں نے اون لائن درہا سے شیٹ مغوای تھی تو یہ اس کے اوپر بچھائی ہوئی تھی ایکشلی میرا جو تھا نیچے سٹوپ نا یہ جو ٹاپ ہے شیل ف اور اس کے نا تو وہ جو ٹائلز لگی ہوئی تھی نا تو اس کا گراؤٹ کافی گندہ ہو گیا تھا اور میں صاف بھی کرتی تھی لیکن وہ نا بجے بہت اچیب سا ایریٹیشن سی ہوتی تھی تو بس میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے نا وہ درہا سے آرڈر کیا شیٹ کو اور پھر میں نے خود سے لگا لی تھی ویداؤٹ اینی ہیلپ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ درہا سے جو ہے نا وہ مغوا سکتے ہیں اچھا اس کا ٹیسچر اس طرح کا ہے کہ جس طرح ٹافی کا ریپر ہوتا ہے نا بعض ٹافیوں کا ریپر تھوڑے پتلے ہوتے ہیں بعض کے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں بس اسی طرح کا اس کا ٹیکسچر ہے اس کا بہت زیادہ تھن نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو بس نارمل سا ہے اور یہ سیلف اڈیسیو ہے مطلب اس کے نیچے جو ہے نا وہ سٹیکر گم سی ہوتی ہے وہ آپ شیٹ لگی ہوتی ہے کاغس کی شیٹ کو ہٹا لیں تو بس یہ جو ہے نا وہ خود بندہ لگا سکتا ہے لیکن یہ کہ ایک سائٹ سے آپ چپکا لیں اور پھر آجتہ اس طرح نیچے سے پیپر کھینچے جائیں تو بہت اچھے طریقے سے چپک جاتی ہے اور ٹھیک ہے اچھی ہے تھوڑی کیر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اچھا یہ اوپر دیکھیں پانی اس کا گرم ہو گیا نا اس کے اوپر سے دھوائی نکل رہا ہے بس اس پانی کو ہم نے ڈسکورٹ کر دینا ہے اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ نے گریوی بنانی ہے پھر آپ اس پانی کو گریوی کے لیے بطور گریوی استعمال کر سکتے ہیں صاف پانی یہ گرم ہو کر اگر آپ نے بیچ میں گریوی بنانی ہے تو بن جائے گی لیکن میں نے اس کی جو ہے پتلہ شوربہ نہیں کیا اس کو میں نے ایسے ہی ایزٹی سی رہنے دیا اور پانی اس میں میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا بس یہاں پر میں نے کٹ لیا دھنیا بھی اور ساتھ سبز مرچے بھی بیچ میں ڈال دی ہیں اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے مزید دھن پر رکھ دینا ہے تاکہ دھنیا اور مرچوں کی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے زائقہ اور خوشبو اور یہاں پر اتنی دیر میں میں نے کٹ لیا سلاد کے لیے کھیرہ اور ٹوماتر تو اتنی دیر میں ہو گئی ہماری ہنڈیا تیار ما شاء اللہ بہت ہی پیاری ہنڈیا جو ہے وہ جس طرح آپ کو شکل اس کی دکھائی دے رہی ہے میں آپ کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی تو جس طرح کی شکل دکھائی دے رہی ہے اس کا زائقہ بھی اس سے بڑھ کر تھا اور بڑا ہی لاجوہ بہت ہی مزیدار اس کا سالن تیار ہوا ہے جس طرح آپ کو ایک وہ ڈھابا سٹائل کا سالن ملتا ہے ڈھابا ہوتلوں میں اس طرح کا یہ جو ہے وہ سالن تیار ہوا ہے اور بہت ہی مزایا تھا اس کو گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں تو یقین کریں کہ بہت ہی مزا آئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کی گریوی اور بہت ہی مناسب سی گریوی اس کی تیار ہوئی ہے اور باقی یہ کہ روٹیوں کے ساتھ سلاد کے ساتھ دبہر کے ٹائم یہاں لنچ میں اس کا بہت مزا آتا ہے اور آپ اگر میں کہوں دل کی بات کہ پراتے کے ساتھ اگر آپ اس کو کھائیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا تو یہ اس کی گریوی ہے اور ساتھ روٹیاں تیار ہو گئیں اور یہ ساتھ میں سلاد ہے یہ ہے پریزنٹیشن اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو تھم اپ ضرور کیجئے گا اور میری ریسیپی پسند آئی تو آپ نے ضرور جو ہے وہ آپ نے پکا کر دیکھنا ہے کیسا ذائقہ ہے اور پھر اور یہاں تک ہی میری ویڈیو تھی مجھے اجازت دیں تل دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ